قرآن مجید کا انیسوہ سورہ سورہ مریم سورہ مریم کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا انیسوہ اور ترتیب نزول کے اعتبار سے چوالیسوہ سورہ ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورے میں حضرت مریم کا واقعہ بیان ہوا ہے اسی مناسبت سے اسے سورہ مریم کہا جاتا ہے آیت نمبر دو سے پندرہ تک میں حضرت زکریہ اور حضرت یایہ کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت زکریہ کا اولاد کے لیے دعا کرنا برہابے میں اللہ کا زکریہ کو یایہ جیسی اولاد عطا کرنے کی خوشخبری حضرت زکریہ کا تاجب حضرت یایہ کو بچپن سے ہی نبوت عطا کرنے کا بیان اور اللہ کا حضرت یایہ کی تعریف ذکر ہے آیت نمبر سولہ سے پیتس تک میں حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشخبری اور حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ ولادت حضرت مریم پر قوم کی تحمت حضرت عیسیٰ کا کہوارے میں اپنی ماں کی عصمت کی گواہی اور نبوت کا اعلان بیان کیا گیا ہے حضرت یایہ کے واقعے کے فوراں بعد حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان ہوا ہے کیونکہ حضرت یایہ بھی بچپن میں نبوت پر فائز ہوئے اور مظلومانہ طریقے سے شہید کیے گئے اور حضرت عیسیٰ کو بھی بچپنے ہی میں نبوت کا منصب ملا اور آپ کو بھی سولی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی اللہ نے اپنے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا اور آپ کی جاسوسی کرنے والے کو آپ کا ہم شکل بنا دیا جس کی وجہ سے اسے سلیب پر چڑھایا گیا روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے اور ابھی تک زندہ ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت آسمان سے نازل ہوں گے آیت نمبر چھپن میں حضرت عدریس علیہ السلام کے سچے اور اللہ کے نبی ہونے کا تذکرہ ہے حضرت نوح علیہ السلام آپ کی نسل میں سے تھے جن چار انبیاء کے زندہ ہونے کو بیان کیا گیا ہے ان میں سے ایک حضرت عدریس علیہ السلام بھی ہے آیت نمبر اٹھاون میں قرآن مجید کا پانچمہ مستحب سجدہ ہے آیت نمبر چھانوے کے مطابق جو افراد نیک عامال انجام دیتے ہیں اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور محمد ابن احمد قلبی اور شیخ اظہر علامہ مراغی نے نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے جو شخص مسلسل اس سورے کو پڑھتا رہے گا وہ دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ خدا اس سورے کی برکت سے اسے جان و مال اور اولاد کے لحاظ سے بے نیاز کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا رحمان الرحیم کاف ہا یا عین صاد کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے اپنے پندے زکریہ پر کی تھی اِذْ نَادَا رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا جب انہوں نے اپنے رب کو تھیمی آواز میں پکارا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَا الْعَوْمُ مِنِّي وَاشْتَعْلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا عرص کی پروردگارہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے سفید بال چمکنے لگے ہیں اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی ناکام نہیں رہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَاءِ وَكَانَتِ امْرَأَتِ عَاقِرًا فَابْلِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا اور میں اپنے بات اپنے رشتداروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانچ ہے بس تُو مجھے اپنے پاس سے ایک وارش عطا فرما یَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي عَقُوب وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا جو میرا وارش بنے اور آلِي عَقُوب کا وارش بنے اور میرے پروردگار اسے اپنا پسندیدہ بنا یَا زَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمُهُ يَحْيَا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّا جواب ملا اے زکریہ ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحیہ ہے اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہمنام نہیں بنایا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَّا عرص کی پروردگارہ میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا جبکہ میری بیوی بانچ ہے اور میں بھی بڑھابے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں قَالَكَ ذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ اَحَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا فرمایا اسی طرح ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا ارشاد ہے یہ تو میرے لیے آسان ہے چنانچہ اس سے پہلے خود آپ کو بھی تو میں نے پیدا کیا جبکہ آپ کوئی چیز نہ تھے قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آَيَةُ قَالَ آیَتُكَ أَن لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاتَ لَيَالٍ سَوِيَّا کہا اے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ تندرست ہوتے ہوئے بھی کامل تین راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے فَقَرَجْ عَلَى قَوْمِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ اَن سَبِّحُوا بُکْرَةً وَعَشِيًّا پھر وہ محراف سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارتاً کہا صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو یا یحیاء خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَّا اے یحیاء کتابِ خدا کو محکم تھام لو اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت عطا کی تھی وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَذَكَاهِ وَكَانَ تَقِيَّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکشوں نافرمان نہیں تھے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا اور سلام ہو ان پر جس دن وہ بیدا ہوئے اور جس دن انہوں نے وفات پائی اور جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھائے جائے گا وَذَكُرْ فِي كِتَابِ مَرْيَمَئِذٍ تَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گئی تھی فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيَّا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا پھر انہوں نے ان سے پردہ اختیار کیا تھا پس ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ پھیجا پس وہ ان کے سامنے مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مریم نے کہا اگر تُو پرہزکار ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِآبَ لَكِ غُلَامًا دَكِيًّا اس نے کہا میں تو بس آپ کے پروردگار کا پیغام رسا ہوں تاکہ آپ کو باقیزہ بیٹا دوں قَالَتْ إِنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُو بَغِيَّا مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بد کردار بھی نہیں ہوں قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّن وَلِنَجْعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقُضِيًّا فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا آپ کے پروردگار نے فرمایا یہ تو میرے لئے آسان ہے اور یہ اس لئے ہے کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لئے نشانی قرار دیں اور ہماری طرف سے رحمت ثابت ہو اور یہ کام تیہ شدہ ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا اور مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئی اور وہ اسے لے کر دور مقام پر چلی گئی فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ یَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا پھر وزچکی کا درد انہیں خجور کے تنے کی طرف لے آیا کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور صفحہ فراموش میں کھو چکی ہوتی فَنَادَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعْلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا فرشتے نے مریم کے پائی نے پاہ سے آواز دی غم نہ کیجئے آپ کے پروردگار نے آپ کے قدموں میں ایک ڈہر جاری کی ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخُلَةِ تُسَاقِقْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اور کھجور کے تنے کو ہلائیں کہ آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی فَكُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا بس آپ کھائیں اور پیئیں اور آنکھیں تھنڈی کریں اور اگر کوئی آدمی نظر آئے تو کہہ دیں میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اس لیے آج میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی فَأَتَتْ بِي قَوْمَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّا پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئی لوگوں نے کہا اے مریم تُو نے بہت غزب کی حرکت کی یا اختارون ما کان ابوک امرأ سوئٍ وما کانت امک بغییا اے حارون کی بہن نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں پت کردار تھی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّا پس مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا لوگ کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں جو بچہ ابھی کہوارے میں ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعْلَنِي نَبِيَّا بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا اور اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا قرار دیا ہے اور اس نے مجھے سرکش اور شقی نہیں بنایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ غُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا اور سلام ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں وفات پاؤں گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا ذَلِكَ عِيسَ بْنُ مَرْيَم قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِي يَمْتَرُون یہ ہیں عیسیٰ بِن مریم اور یہ ہیں وہ حق بات جس میں لوگ شبا کر رہے ہیں مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدْ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُمْ فَيَكُون اللہ کے شایعانِ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے وہ ایسی باتوں سے پاک ہے جب وہ کسی عمر کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس سے فرماتا ہے ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یقیناً اللہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے بس اس کی بندگی کرو یہی راہ راست ہے فَاقْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدْ يَوْمٍ عَظِيمٌ مگر مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا پس تباہی ان کافروں کے لیے ہوگی بڑے دن کے حاضر ہونے سے اَثْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَاكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٌ جس دن وہ ہمارے سامنے ہوں گے تو اس وقت کیا خوب سننے والے اور کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے لیکن آج یہ ظالم لوگ سریح کمراہی میں ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حسرت کے دن سے ٹڑائیے جب قطعی فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ قفلت میں پڑے ہیں اور یہ ایمان نہیں لاتے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَوْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ہم ہی زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارش ہوں گے پھر وہ ہماری طرف لٹائے جائیں گے وَالْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے یقیناً وہ بڑے سچے نبی تھے اِذْ قَالَ لِأَبِيًّا اَبَتْ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عِنكَ شَيْئًا جب انہوں نے اپنے باپ چچا سے کہا اے اببہ آپ اسے کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سننے کی اہلیت رکھتا ہے اور نہ دیکھنے کی اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کرتا ہے اے اببہ بتحقیق میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا بس آپ میری بات مانے میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا اے اببہ شیطان کی پوجہ نہ کریں کیونکہ شیطان تو خدا رحمان کا نافرمان ہے یا اببہ اے اببہ مجھے خوف ہے کہ خدا رحمان کا عذاب آپ کو گرفت میں لے لے ایسا ہوا تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْ 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 تَعَنْ آلِهَتِ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ اَنْ 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 اَسْتَغْفِرُ لَا نہیں رہوں گا فَلَمَّ اَعْتَذَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا پھر جب ابراہیم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پوچھتے تھے ان سے کنارہ کش ہوئے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور سب کو ہم نے نبی بنایا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے بھی نوازا اور انہیں عالی درجے کا ذکر جمیل بھی عطا کیا وَالْكُرْفِ الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے وہ یقیناً برقزیدہ نبی مرسل تھے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا اور ہم نے انہیں طور کی دانی جانب سے پکارا اور راستار بنانے کے لیے انہیں قربت عطا کی وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا اَقَاهُ حَارُونَ نَبِيًّا اور ان کے بھائی حارون کو ہم نے اپنی رحمت سے نبی بنا کر بطور معاون انہیں عطا کیا وَالْقُرْفِ الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے وہ یقیناً وعدے کے سچے اور نبی مرسل تھے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وہ اپنے گھروانوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے نستیق پسندیدہ تھے وَالْقُرْفِ الْكِتَابِ اِدْرِیسِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے وہ یقیناً راست گو نبی تھے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور ہم نے انہیں عالی مقام پر اٹھایا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِم آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا اور ابراہیم وإسرائيل کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانہ شین ہوئے جنہوں نے نماز کو زائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے بس وہ انقریب ہلاکت سے دو چار ہوں گے اِلَّا مَن تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا مگر جو طوبہ کریں ایمان لائیں اور نیک آمال بجا لائیں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا ایسی جعویدانی بہشت میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے غیبی وعدہ فرمایا ہے یقیناً اس کا وعدہ آنے والا ہے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعْشِيًّا وہاں وہ بے حودہ باتیں نہیں سنیں گے سوائے سلام کے اور وہاں انہیں صبح و شام رزق ملا کرے گا تِلْكَ الْجَنَّتُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَّا یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے متقین کو بنائیں گے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكْ لَهُ مَا بَيْنَ عَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكْ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اور ہم فرشتے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرردگار کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے لہٰذا اسی کی عبادت کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو کیا اس کا کوئی ہمنام تمہارے علم میں ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اَئِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا کیا اس انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اسے پہلے اس وقت پیدا کیا جب وہ کچھ پھینا تھا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِفِيًّا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم پھر ہم ان سب کو اور شایاتین کو ضرور جمع کریں گے پھر ہم انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل ضرور حاضر کریں گے ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَتِيَّا پھر ہم ہر فرقے میں سے ہر اس شخص کو جدا کر دیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش تھا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَهُمْ أَوْلَى بِهَا صَلِيَّا پھر یہ بات ہم بہتر جانتے ہیں کہ جہنم میں جھوستنے کا زیادہ سزاوار ان میں سے کون ہے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد نہ ہو یہ حتمی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے ذمہ ہے ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِفِيَّا پھر اہلِ تقویٰ کو نجاب دیں گے اور ظالموں کو اس میں کھٹنوں کے بل پڑا چھوٹیں گے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا اور جب انہیں ہماری سری آیات سنائی جاتی ہیں تو کفار اہلِ ایمان سے کہتے ہیں دونوں فریقوں میں سے کون بہتر مقام پر فائز ہے اور کس کی محفلیں زیادہ بارونق ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنِنْهُمْ أَحْسَنُ أَسَاسًا وَرِئِيَّا اور ہم ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو سامان زندگی اور نمود میں اس سے کہیں بہتر تھی قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا حَتَّىٰ اِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے اسے خدا رحمان لمبی محلت دیتا ہے لیکن جب وہ اس کا مشاہدہ کریں گے جس کا وعدہ ہوا تھا خواہ وہ عذاب ہو یا قیامت تو اس سخت انہیں معلوم ہوگا کہ کس کا مقام زیادہ برا ہے اور کس کا لاؤ لشکر زیادہ کمزور ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اہْتَدَوْ هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اَفَرَعَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے مال اور اولاد کی عطا ضرور بل ضرور جاری رہے گی اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا کیا اس نے غیب کی اطلاع حاصل کی ہے یا خدا رحمان سے کوئی اہد لے رکھا ہے کَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا ہر کس نہیں جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور ہم اس کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیں گے وَنَرِثُوا مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے ہم مالک بن جائیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا حاضر ہوگا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًا اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کے لیے باعث سے تقویت بنے کَلَّا سَيَكُّرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ہرگز نہیں کل یہ سب ان کی عبادت ہی سے انکار کریں گے اور ان کے سخت مخالف ہوں گے أَلَمْ تَرْأَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ أَذَّا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیعاتین کو کفار پر مسلط کر رکھا ہے جو انہیں اکساتے رہتے ہیں فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر عذاب کے لیے اجلت نہ کریں ہم ان کی قنتی یقیناً پوری کریں گے يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفْتًا اس روز ہم متقین کو خدا رحمان کے پاس مہمانوں کی طرح جمع کریں گے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہاں کر لے جائیں گے لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہو وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا اور وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو فرزن بنا لیا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا بتحقیق تم بہت سخت بہودہ بات زمان پر لائے ہو تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُوا الْجِبَالُ هَدَّا قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شخ ہو جائے اور بھاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں اَن دَعُوا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے فرزن کی موجود کی کا الزام لگایا ہے وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا اور رحمان کے شایعہ نے شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے اِن کُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِلَّا آفِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا بہتحقیق اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں شمار کر رکھا ہے وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا اور قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے سامنے تنہا حاضر ہونا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ عُدَّا جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک آمال بجا لائے ہیں ان کے لیے رحمان انقریب دلوں میں محبت پیدا کرے گا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَا لُدَّا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں یقیناً آسان کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے صاحبانِ تقویٰ کو بشارت دے اور جھکڑالو قوم کی تنبیہ کرے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْمٍ هَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اور ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو حلاق کیا ہے کیا آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں بھی ان میں سے کسی ایک کا نشان پاتے ہیں یا ان کی کوئی آٹھ سنتے ہیں